کیس کے بعد ایڈمنسٹریشن کا ایکشن اب جاری ہے سٹی ایم اکنا شندے نے نابالک آروپی کے دادا کے بار پر بلڈوزر چلانے کے عادش دیلی ہے اس سے پہلے ایک سائز ویباگ نے نیمو کا اولنگن ہونے کے آروپ میں آروپی کے دادا سریندر گروال کی بار کا لائسنس رد کر دیا اور اسے سیل کر دیا گیا بتایا گیا کہ پونے کے پاس مہا بلیشور میں بنا یہ بار گورنمنٹ لینڈ پر بنایا گیا اس کے ساتھ ہی ایک سائز ویباگ کے رڈار پر پونے کے اب چھاسٹ اور بار بھی آ گئے ہیں جہاں پر کبھی بھی کارروائی ہو سکتی ہے یعنی یہ illegal تھا بار اور اسی طرح کے چھاسٹ اور بار ہیں جن پر بھی کڑی کارروائی کی جا سکتی ہے انہیں بھی سیل کیا جا سکتا ہے چھاسٹ 66 ان کا نمبر ہے ادھر پونے ایکسیڈنٹ کیش میں آج آروپی کے دادا اور پتا کی پیشی ہونی ہے پونے پولس آج تریندر گروال اور ویشالہ گروال کو پھر سے کورٹ میں پیش کرے گی جن کی آج پولس کسٹڈی ختم ہو رہی ہے دونوں پر حادثے کے بعد اپنے اپنے ڈرائیور کا اپارنٹ کر اور پورا معاملہ اپنے اوپر لینے کے لیے دباو بنانے کا آروپ ہے یعنی دونوں کے اپنے اپنے ڈرائیورز تھے ان کا پہلے اپارنٹ کیا گیا اور دونوں پر ڈرائیور کو بندگ بنانے کا آروپ ہے اور ان پر یہ دباب بھی بنانے کا آروپ ہے کہ وہ پورے معاملے کو پورے کیس کو اپنے اوپر لینے تو آج کا دن پونے کیس کے لیے بہت مہتپون مانا جا رہا ہے آج آروپی کے دادا اور پتا کو کورٹ میں پھر سے پیش کیا جائے گا تو وہیں دادا کے بار کو سیل کر دیا گیا اور گرانے کے آدیش بھی اب دے دیے گئے ہیں یعنی کڑی کارروائی کی جائے گی جو بار ہے وہ سرکاری زمین پر بنا ہوا ہے لیگل ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اور اب اس پر کارروائی ہوگی سیل تو اسے کر دیا گیا لیکن اب اسے گرائیا بھی جا سکتا اور نہ صرف یہ بار بلکہ اور بھی چھیا سٹ ایسے بار ہیں جن پر ایکشن لیا جا سکتا ہے اور پونے ایکسیڈنٹ کیس میں ناوالک آروپی کی ماں شیوانی اگروال بھی اب پولس کی رڈار پر ہیں ان کی بھی گرفتاری تیہ ہے پونے کرائیم رانج شیوانی اگروال کی تلاش میں کئی جگہ چھاپے مار رہی ہے یعنی ناوالک کے پتا اور دادا کے بعد اب ماں بھی سلاکھوں کے پیچھے پہنچنے والی ہے پونے میں تیز رفتار کارڈ دوڑا کر دو انجینئر کو موت کے گھاٹ اتارنے والے ناوالک کے پریوار کے صدق سے ایک ایک کر پولس کی ہتے چڑتے جا رہے ہیں اور اب ناوالک کی ماں شیوانی اگروال پر گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے ایسا اسی لیے کیونکہ اس کیس میں بہت ہی چوکا دینے والی جانکاری سامنے آئی سوتروں کا کہنا ہے کہ بلڈ سیمپل بدلنے کی ماملے میں گرفتار ڈاکٹر اجے تاورے اور ڈاکٹر ہرنول نے پوشتاش میں یہ بتایا کہ انیس مئی یعنی کی حادثے والے دن پونے کے سسون اسپتال میں صرف ناوالک کا ہی بلڈ سیمپل نہیں لیا گیا تھا اس کے علاوہ خون دینے والے تین لوگ اور تھے جن میں ایک تھی اس کی ماں شیوانی اگروال بتایا گیا کہ شیوانی اگروال نے اپنے ناوالک بیٹے کو بچانے کے لیے اس کی بلڈ سیمپل کی جگہ اپنا بلڈ سیمپل دیا تھا تاکہ ریپورٹ میں بات سامنے نہ آئے کہ حادثے والی رات ناوالک نے شراب پی رکھی تھی آروپ ہے کہ ایسا کروانے کے لیے شیوانی اگروال نے ڈاکٹرز کو دھمکایا تھا اور ان پر دباؤ بنایا تھا یہ بات سامنے آتے ہی پورے کرائیم براج شیوانی اگروال سے پوشتاج کی تیاری کر رہی تھی کہ وہ فرار ہی ہو گئی پولیس کو شک ہے کہ ناوالک کے بلڈ سیمپل کے جگہ جو ریپورٹ تیار کی گئی وہ شیوانی اگروال کے بلڈ سیمپل کی ہو سکتی ہے نیوز 18 انڈیا کو وہ ایکسکلوزیو ریپورٹ بھی ملی ہے جو کہ اس ماملے کی جانچ کے لیے بنائی گئی کمیٹی نے مہاراشتر سرکار کو سوپی ہے اس ریپورٹ میں یہ مانا گیا ہے کہ بلڈ سیمپل بدلنے کے مقصد سے شیوانی اگروال کے علاوہ دو اور لوگوں کے بلڈ سیمپل لیے گئے تھے پوڑے پولیس کے مطابق ناوالک کے علاوہ تین اور لوگوں کے بلڈ سیمپل اسی لیے لیے گئے تاکہ ناوالک کے ساتھ ساتھ اس کے ان دو دوستوں کو بھی بچایا جا سکے جو حادثے کے وقت اس کی کار میں اس کے ساتھ ہی موجود تھے پولیس کا کہنا ہے کہ بلڈ سیمپل بدلنے کا یہ پورا ماسٹر پلان ڈاکٹر اجے تاورے نے بنایا تھا پوڑے کرائیم بران سوٹروں کا کہنا یہ بھی ہے کہ گرفتار ڈاکٹر شریحری ہرنول نے سبھی کے بلڈ سیمپل لیے تھے وہ بھی اس کمرے میں جہاں سی سی ٹی وی کیامرا نہیں لگا تھا مارننگ برانی میں بڑی خبر آپ کو بتا دے پورے ایکسیڈنٹ کیس کے میڈیا میں زور شور سے اٹھنے کے بعد مہاراش میں ہٹ اینڈ رن کے پرانے معاملے سامنے آنے لگے پورے ایکسیڈنٹ معاملے کے سنسنی پھیلانے کے بعد ناکپور اور امرواتی میں پولیس جاگی اور وہاں ہوئے ہٹ اینڈ رن کیس کے پرانے معاملوں میں ایکشن لیا گیا ناکپور میں سات مائی کوئی کار ڈرائیور دو لوگوں کو کچل کر فرار ہو گیا تھا مگر تب پولیس نے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا تھا وہی اگر امرواتی مہاراش کا ایک آش ہے جہاں ہٹ اینڈ رن کے ایک معاملے میں پولیس نے تب کوئی کاروائی نہیں کی تھی مگر جب پونے کیس نے طول پکڑ لیا تو پھر پریشر بنا دباب بنا اور ناکپور اور امرواتی پولیس نے آروپیوں کو گرفتار کر لیا یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سات مائی دوہزار چوبیس کی تصویر ہے دیکھیں آپ کس طرح سے وہاں پر ایکسیڈنٹ کیا اور پھر وہاں سے فرار ہو گئی اس معاملے میں ناکپور اور امرواتی ہٹ اینڈ رن کیس میں کوئی ایکشن پولیس نے نہیں لیا تھا لیکن اب پونے معاملہ جس طرح سے وہ پھیلا اس کے بعد اب ناکپور اور امرواتی دونوں ہی جگہ کی پولیس اب ایکشن میں آ گئی ہے تو امرواتی میں ہٹ اینڈ رن کا معاملہ تین مائی کو ہوا تو وہی ناکپور میں سات مائی دونوں ہی جگہ حادثے کے سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے تھے مگر پولیس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا مگر اسپیچ انیس مائی کو پونے میں ناوالک کی تیز رفتار کار دو لوگوں کی کائل بن گئی پورے دیش میں ہڑکم مچ گیا اس کے بعد جا کر ناکپور اور امرواتی میں پولیس کی نینڈیوٹی اور آنانفان میں آروپیوں کی دھر پکڑ شروع کر دی گئی ناکپور میں تو کار نے سڑک کے کنارے چل رہی مائیلاؤں کو رون دیا پوری سڑک خالی تھی تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں مگر کار کے نشانے پر وہ دو مائیلائیں آ گئیں حیرانی کی بات یہ ہے رہی کہ پولیس نے اس کار کے ڈرائیور کو نوٹس دے کر چھوڑ بھی دیا مگر بتایا گیا کہ جب پونے ایکسیڈن کیس کی چرچہ ہر جگہ ہونے لگی تب جا کر ناکپور پولیس نے اپنا چہرہ بچانے کے لیے ایک دن پہلے ہی آروپی کو گرفتار کیا تو ہاں اگر امرواتی کی بات کریں تو یہ حادثہ ناکپور سے بھی پہلے کا ہے تین مائی کا ہے تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں سفید رنگ کی کار اور موٹر سائیکل سوار کو ٹکر ماری سڑک پر کوئی مین روڈ نہیں تھی حالا کی ہے رہائشی علاقے کے اندر چھوٹی سی سڑک تھی مگر کار اپنی سپیڈ میں تھی اتنی سپیڈ میں تھی کہ زبردست ٹکر میں موٹر سائیکل سوار کی موت ہو گئی مرنے والے شخص کے پریبار کاروں پہ کی پولیس اس معاملے میں کیس تک درج کرنے کو تیار نہیں تھی آپ سمجھئے پولیس کی کافی چکل لگانے پڑے تب جا کر فائر درج ہوئی گرفتاری نہیں ہوئی مگر بتایا گیا کہ پونے کیس کے درج سے آپ پولیس ایکشن لینے پر مجبور ہو گئی ہے پولیس ایکشن لینے پڑے